اصل تو ایمان ہے یا حرمہ زمان زمانہ بوڑا ہو جائے گا ایک مطلب تو ہم ظاہر لے لیں کہ زمانہ واقعی بوڑا ہو جائے گا اور اب اس کے بعد ختم ہو جائے گا جس کا ایک مطلب علماء نے یہ بیاد مل کیا رہے ہیں کہ آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو تیسا ہوتا ہے ایکٹیو ہوتا ہے چالات ہوتا ہے یا سوست ہوتا ہے جیسے کام آپ جوانی میں کرتے تھے بڑا پہ میں نہیں کر سکتے ہیں جوانی میں دوڑ کر جاتے تھے اب بڑا پہ میں دوڑ کر نہیں دھیرے دھیرے چل کر جا سکتے ہیں اور بات بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے کمزور ہوتے ہیں چل کر بھی نہیں جاتے تو عام طور پر بڑے ہونے کی حالت میں بڑھاپے میں سکتی اور کمزوری آتی ہیں ایسے ہی اس زمانے میں جہاں سے سنیں خاص نوجوان کرتے ہیں اس زمانے میں نیکی کرنے میں بڑی سکتی اور کاہیلی بڑھتی جائے اس لئے نبی نے کہا کہ زمانہ بڑا ہو جائے گا ایک نوجوان رات رات بھر موبائل میں بیٹھ کر فلم دیکھے گا چیٹنگ کرے گا ٹک ٹاک انجوئے کرے گا لیکن اسی نوجوان کو اسی موبائل میں پانچ منت قرآن مجید پڑھنے کی توفیق نہیں ہو یہ ماحول ہوگا دجال کے آنے سے پہلے میں سمجھ رہا ہوں ہم اس ماحول میں اب جی رہے ہیں تو یہاں حرومت زمان کا مطلب سمجھ میں آئے ایک مطلب دوسرا مطلب جب آگر موڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر بیماریاں بہت آتی ہیں اور بڑاپا خود ایسی بیماری ہیں بڑا ہونے کے حالت میں آدمی بیمار بہت ہوگا ہے کھانسی شروع ہوئی یا اب دیکھیں بڑا آدمی گر گیا اس کا پیٹ ٹوٹ گیا اچھا ہوتا ہے جلدی ایک بچے کا پیٹ ٹوٹنے کے بعد جتنے جلدی اچھا ہوتا ہے بڑے کا نہیں ہوتا بلکہ بڑاپے میں جو بیماری آتی ہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ان بیماریوں کا علاج ہی نہیں ہوتا یہ تو صرف دل کی تسلی کے لیے ہرے پیلے نیلے گولیاں کھانے کا بچ گولیاں کھار ہوں ہمارے بات بزرگ بھی کہتے ہیں جب تک اللہ چلاتا ہے چلنے کا مولانا ہم اللہ کے ہیں امانت وہ ہمیں جب چاہے بلا سکتا ہے ضرور نہیں کہ ہم بڑے ہو جائیں بڑاپے میں جو بیماری ہوتی ہیں میں آپ کہاں ایک بات بات ہوں وہ بیماری جاتی نہیں ہے کب جائے گی وہ جو بیماری والا ہے اس کو اپنے ساتھ ملے کر جائے بڑاپے میں عام طور پر ایسے ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو سہت دے شفاہ دے کسی کو شگر کی بیماری ہو گئے جاتی ہے جاتی ہے بی پی کی بیماری ہوئی جائے گی میں آپ گولی کھانا ہی پڑے گا ناشتہ مت کرو لیکن بی پی کی گولی کھاؤ ڈاکٹر کہتا ہے آپ بھی جب بی پی کی گولی کھاؤ میں آپ کو ایک بات ایک نیت کرو اللہ بی پی کی گولی مجھے کیا زندہ رکھے گی زندہ رکھنے والے تو آپ ہیں لیکن یہ جسم آپ کی امانت ہے جو آپ نے مجھے کچھ وقت کے لیے دیا ہے اس امانت کی حفاظت کے لیے گولی کھا رہا ہوں اللہ کی قسم میری بی پی کی گولی کھانا عبادت بن جائے نیت کرلو نا تھوڑی ہر بیماری کے وقت گولیاں کھاتے وقت لیے نیت کرو اللہ کتنے خوشنگ دیکھو پریشتہ مجھے دیکھو میرے بندے کا کیا ہائے کیسے مجھے ہر قدر میں مجھ سے راضی کرنے کے لیے فکر میں رہتا ہے میرا دیا ہوا جسم امانت ہی سمجھ رہا ہے اس کی حفاظت کے لیے کر رہا ہے کتنے خوشنگ دیکھو اللہ ہر عمل سے پہنے لیت کرو تو ویسے ہی جیسے بڑابے کے حالت میں بیماریاں آتی ہیں تو جاتی نہیں ہے اس زمانے میں روحانی بیماریاں اتنی عام ہوگی کہ وہ کبھی نہیں جائیں گے جیسے بڑابے کی حالت میں بیماریوں کا علاج مشکل ہو جاتا ہے ویسے ہی اس زمانے میں لوگوں کی روحانی بیماریوں کا علاج مشکل ہو جائے گا روحانی بیماری حسد جلن نفرت تکبر اپنے کو بہاری سمجھنا سامنے والے سمجھنا اپنے کو اچھا سمجھنا دوسرے سمجھنا اور اپنے کو اچھا سمجھنا یہ بھی تکبر موسیقی موسیقی